بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج سکس کلاس ہم لوگ آپ کا جگرافیا کا باب نمبر دو پڑھنے جا رہے ہیں گلوپ نقشے اور ان کا استعمال جیس میں آپ کی ایکسرسائنس سال ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایکسٹرا نوڑس اور ایم سی کیوز بھی شامل کیے گئے ہیں دس دین سوالات کے جواب دیں گلوپ اسے کہتے ہیں اگر ہم ایک فتبال جیسے گول جسم پر زمین کا بلکل صحیح نقشہ بنا دیں تو یہ زمین کا مارڈل بن جائے گا اسے گلوپ کہتے ہیں نقشہ اسے کہتے ہیں پیمانے کے مطابق زمین یا زمین کے کسی حصے کو ہمار سطح کاغذ پر ظاہر کرنے کو نقشہ کہتے ہیں یہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے آپ اس جگہ کو بلکل اوپر سے دیکھ رہے ہیں تیجھے دیکھیں نا یہ آپ کو سکول کا آپ کے نقشہ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے تو یہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے واقعی ہم اوپر سے کھڑے ہو گئے آپ کے سکول کو دیکھ رہے ہیں گلوپ اور نقشے میں کیا فرق ہے گلوپ اور نقشے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ گلوپ گول ہوتا ہے اور نقشہ ہموار ہوتا ہے گلوپ پوری دنیا کے لیے بنایا جاتا ہے جبکہ نقشہ زمین کے کسی ایک چھوٹے سے حصے کا بھی ہو سکتا ہے گلوپ پر زیادہ تفصیلات نہیں دکھائی جا سکتی ہیں جبکہ نقشے پر ہر طرح کی تفصیلات دکھائی جا سکتی ہیں نقشے کی اہمیت بیان کریں ہماری زمین بہت بڑی ہے اس کی شکل کو سمجھنے کے لیے نقشے کی ضرورت ہوتی ہے نقشے ہمیں زمین پر موجود کسی بھی جگہ کا محلق کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں نقشے اپنے اردگلد کے مقامات کے بارے میں ملومات فراہم کرتے ہیں آج کل نقشے ہوای جہازوں اور سیٹلائٹس سے لی گئی تصاویر کی بنیاد پر بنتے ہیں ماضی میں سورل اور ستاروں کی پوزیشن کو مدد نظر رکھا جاتا تھا نقشے بنانے کے لیے نقشے کے عزاب بیان کریں نقشے کے عزاب دردہ زیل ہیں نقشے سیمت کو ظاہر کرتے ہیں نقشے کا پیمانہ ہوتا ہے نقشے پر مخصوص لائنیں ارزبلد اور طول بلد لگائی جاتی ہیں ارزبلد اور طول بلد کا نیٹورک جس پر نقشہ بنتا ہے میپ پروڈیکشن کہلاتا ہے نقشے پر زمینی نقش کو مختلف علامات سے ظاہر کیا جاتا ہے جنہیں رواجی علامات بھی کہا جاتا ہے سمتیں سورج مشرق سے طلوع اور مغرب میں غروب ہوتا ہے اگر آپ مشرق کی طرف مکر کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کے دائیں جانب جنوب ہوگا اور بائیں جانب جو ہے وہ شمال کی سمت ہوگی جبکہ آپ کی پشت کی طرف مغرب ہوگا نقشے سمتوں کی بنیاد پر بنایا جاتے ہیں مشرق مغرب اور شمال اور جنوب بنیادی سمتیں ہیں انہیں اطراف رئیسہ کہا جاتا ہے اطراف رئیسہ کے درمیان چار مزید سمتیں ہیں یہ ثانوی سمتیں کہلاتی ہیں سمتیں ہمیں یہ معلوم کرنے میں مدد دیتی ہیں کہ نقشے پر ایک مقام دوسرے مقام سے کس جانب واقعہ ہے شمال مشرق شمال مغرب جنوب مشرق اور جنوب مغرب ثانوی سمتیں ہیں یہاں آپ کو بنیادی سمتیں بھی دکھائی گئیں ہیں مشرق مغرب شمال جنوب اور ادر جو ہے وہ آپ کو ثانوی سمتیں بھی دکھائی گئیں ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے قرآن پاک میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سمتیں تو دو ہی ہیں مشرقین اور مغربین یعنی آپ اگر مشرق کی طرف دیکھیں تو مشرق کا ایک سیرے سے شروع ہو کے دوسرے سیرے تک وہ مشرق ہی ہے اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ مغربین ہے یعنی ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک مغربین ہے آپ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیں نا ایک سیرے سے دوسری سیرے تک آپ جائیں گے تو یہ مشرقین ہے اور اگر آپ دوسری سیرے سے گھوم جائیں تو پھر ایک سیرے سے دوسری سیرے تک مغربین ہے یعنی بیسیکلی دو ہی سیمتیں ہیں لیکن ہم نقشہ پر آسانی سے مقام کو سمجھنے کے لیے بنیادی سیمتوں یعنی چار سیمتوں کا استعمال کرتے ہیں پیمانہ زمین کے فاصلوں کو نقشہ پر چھوٹے فاصلوں سے نسبت دی جاتی ہیں اسے پیمانہ کہتی ہیں ٹھیک ہے جی کچھ ان چیز کا جو ہے سینٹی میٹر کا جو ہے وہ ایک بڑے علاقہ کو کچھ سینٹی میٹر کے ثروہ جو ہے وہ شوق کروایا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں ارزبلد اور توربلد زمین پر موجود مقامات کے محلوگوں کو نقشہ پر لائنوں کی مدد سے بنایا جاتا ہے ان لائنوں کو ارزبلد اور توربلد کہتے ہیں زمین کو ایک سو سی درجہ ارزبلد اور تین سو ساٹھ درجہ توربلد پر تقسیم کیا گیا ہے یہ ہم نے پیچھے بھی جو ہے وہ پڑا تھا چپٹر نمبر ون کی بات ہے یہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتی ہیں آپ کی علامات علامات میں دیکھیں زمین کی سطح پر موجود قدرتی اور سکاکتی نقوش کو نقشہ پر علامات کی مدد سے دکھایا جاتا ہے ان کو رواجی علامات بھی کہا جاتا ہے دیکھیں یہ ریلوے لائن ہے ادھر ریلوے لائن کو ایک ٹریک سے شو کیا گیا ہے جو وائٹ اور بلیک ہے ٹھیک ہے جی پکی سڑک کو ریڈ کلر سے کچھی سڑک کو ییلو اور بلیک سے شو کیا گیا ہے پل ہے ٹھیک ہے جی ریلوے کا پل ہے یہ پھاٹک آپ کو پتا ہے نا پھاٹک بند کر دیتے ہیں جب ریل گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں پنٹورز ہیں درخت ہیں اور یہ ییلو کلر کا علاقہ جو ہے یہ دکھا رہا ہے کہ یہاں فصلے ہوئی ہوئی ہیں اور یہ دریا بلو کلر سے شو ہے اور بستی آپ کو ہیٹے دکھائی گئی ہیں یہاں پہ رہائشی علاقہ ہے شمال کی دو اقسام بیان کریں نقشے پر سب سے زیادہ امیاد شمال کو حاصل ہے اسے ہمیشہ اوپر کی جانے تیر ایرو کی نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے شمال کی دو اقسام ہیں جگرافیہی شمال وہ شمال جو کتب شمالی کی سمت کو ظاہر کرتا ہے جگرافیہی شمال کہلاتا ہے آسمان پر کتبی ستارہ جو باقی ستاروں کے جس پر زیادہ چپکدار ہوتا ہے کتب شمالی کے این اوپر پایا جاتا ہے مکنہ تیسی شمال ہماری زمین میں مکنہ تیسی خاصیت موجود ہے اور ایک مکنہ تیسی بار کی طرح اس کے دو مکنہ تیسی سریں ہیں ایک مکنہ تیسی شمال اور دوسرا مکنہ تیسی جنوب مکنہ تیسی شمال جگرافیہی شمال سے کچھ مختلف سمت میں واقعہ ہوتا ہے اسے ایک آلہ کتب نما کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے جسے آپ انگلیش میں کمپاس بھی کہتی ہیں پیمانہ کسے کہتے ہیں نیز پیمانے کی قساب پیان کریں پیمانہ زمین کے فاصلوں کو نقشے پر چھوٹے فاصلوں سے نسبت دی جاتی ہے اسے پیمانہ کہتے ہیں پیمانے کی اقسام ہے البارتی پیمانہ الفاظ کی صورت میں پیمائش کرنا ایک سینٹی میٹر ایک میٹر یہ بارتی پیمانہ ہے اکائیوں کی صورت میں پیمائش کرنا جس طرح یہاں پہ نسبت توناسب اس طرح سے کسری پیمانہ اہلاتا ہے صور نسبت وان میٹر کسری پیمانہ ہے خطی پیمانہ یافکی لائن کی صورت جو زمین پر فاسدے اور نقشے پر فاسدے کے درمیان اس پر دکھاتی ہے اس کو خطیب ایمانہ کہتے ہیں یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں بان شوک آ رہا ہے یہ وان سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے ٹو شوک آ رہا ہے ٹو سنٹی میٹر ہے اس طرح سے ارز برد اور تون بلد پر نوٹ لکھیں یہ یونٹ ون سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک نظر ارز برد نقشے پر وہ فرضی لائن جو زمین کو شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کرتی ہے خط استواء کہلاتی ہے یہ بھی میں نے اوپر آپ کو ایکسپلین کیا ہے خط استواء سے زابیہ کی بنیاد پر اس کے دونوں جانب لائنے لگائی جاتی ہیں جو ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہیں انہیں ارز برد کہتے ہیں کتب شمالی سے کتب جنوبی تک ارز برد ایک سو سی درجے پر محیط ہوتے ہیں ان میں نوے درجے شمال میں اور نوے درجے جنوب میں ہوتے ہیں طول برد نقشے پر فرضی لائن جو زمین کو مشرقی اور مغربی دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے خط نصف النہار کہلاتی ہے خط نصف النہار سے زابیہ کی بنیاد پر اس کے دونوں جانب خطوط لگائی جاتے ہیں جو کتب شمالی اور کتب جنوبی پر آپس میں مل جاتے ہیں انہیں طول برد کہتے ہیں گلو پر تین سو ساٹھ درجے طول برد ہوتے ہیں ان میں سے خط نصف النہار سے بینو لقوامی خط تاریخ تک ایک سو اسی درجے مشرق میں اور ایک سو اسی درجے مغرب میں لگائے جاتی ہیں اس کے بعد آگے ریکھیں محلے بگو بالحاز ارزبلد اور طول برد کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے نقشے پر محلے بگو ارزبلد اور طول برد کی مدد سے معلوم کیا جاتا ہے جن علاقوں کے ارزبلد کے ساتھ شمال درج ہوتا ہے انہیں خط استواء کے شمال میں اور جن علاقوں کے ساتھ ارزبلد کے ساتھ جنوب درج ہوتا ہے انہیں خط استواء کے جنوب میں ڈونڈا جاتا ہے آگے دیکھئے اسی طرح جن علاقوں کو طول برد مشرق ہوتا ہے انہیں خط نصف نہار کے مشرق میں اور جن کا طول برد مغرب ہوتا ہے انہیں خط نصف نہار کے مغرب میں ڈونڈا جاتا ہے ٹائم زونز کی وضاحت کیجئے طول برد کی مدد سے ہم ممالک کے درمیان وقت کا فرق معلوم کر سکتے ہیں طول برد تین سو ساٹھ درجے پر مشتمل ہوتے ہیں جو زمین کی محوری دردش کے ساتھ چوبیس گھنٹوں میں سورج کے سامنے سے گزرتے ہیں یہ اس کا فارمولہ ہے نیچے دیا ہوا ٹھیک ہے یہ تین سو ساٹھ کے ہیں آپ کے طول برد ہیں چوبیس کے ہیں آپ کے گھنٹیں ہیں اور چوبیس گھنٹوں میں سے تین سو ساٹھ طول برد میں سے کتنے سورج کے سامنے سے گزرتے ہیں پندرہ طول برد فی گھنٹا اس طرح پندرہ طول برد کے بعد وقت میں ایک گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے زمین چونکہ مغرب سے مشرق کی طرف گھونتی ہے اس لئے مشرق کی طرف ہر پندرہ دول بلد کے بعد وقت ایک گھنٹہ آگے بڑھ جاتا ہے اور مغرب کی طرف ہر پندرہ دول بلد کے بعد گھنٹہ پیچھے ہو جاتا ہے وقت کے فرق کے لحاظ سے زمین کو پندرہ درجہ دول بلد کی پٹیوں پر میں تقسیم کیا گیا ہے ہر پٹی میں ایک ہی وقت ہوتا ہے انہیں ٹائم زونز کہا جاتا ہے نیچے آپ کو ٹائم زونز جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یورپ میں دپہر ہے تو ایشیا میں شام ہے اور شمالی امریکہ میں صبح ہے جبکہ آگے دیکھئے اس سے اگلی علاقے جو ہیں وہاں پہ کیا ہے آدھی رات ہو چکی ہے بین القوامی خطے نصف نہار اس طرح سے یہ ٹائم دنیا کا مختلف ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں خطے نصف نہار کی وضاحت کیجئے وقت کا فرق خطے نصف نہار سے لیا جاتا ہے جو درمیانی طول بلد ہے یہ نقشے پر یہ طول بلد بلطانیہ کے شہر لندن میں گرینج کے مقام سے گزرتا ہے اس لئے بین القوامی فرق کا وقت کا فرق گرینج کے وقت سے لیا جاتا ہے یہاں اوپر آجائے نا یہ آپ کا نصف نہار ہے یعنی سب سے بڑا طول بلد جو ہے یہ ہے ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں نقشے پر زمینی نقوش دکھانے کے طریقے بیان کریں ستہ زمین کے نقوش کو نقشے پر کئی طریقوں سے دکھایا جاتا ہے کانٹورز نقشے پر بلندی دکھانے کے لئے کانٹورز بنایا جاتے ہیں کانٹورز وہ خطوط ہیں جو ستہ سمندر سے ایک جیسی بلندی رکھنے والے علاقوں کو آپس میں ملاتے ہیں نمبر دو رنگوں کی تہہیم نقشے پر مختلف بلندیوں کو مختلف رنگوں کی تہہیم سے دکھایا جاتا ہے مثلا میدانی علاقوں کے لئے سبز رنگ کے مختلف شیئر استعمال کی جاتے ہیں بلند علاقوں کو بورے اور برفانی علاقوں کو سفید رنگ سے ظاہر کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی کروا چکی ہوں برفانی علاقے یعنی پہاڑی علاقے جن پر برک پڑتی ہے سفید رنگ ہے پھر پہاڑوں سے نیچے میدان کی طرف آتے ہوئے جو ڈلوان والا علاقہ ہیں وہ بلند علاقے ہیں ان کو بورے کلر سے شو کیا گیا ہے یعنی ایسے پہاڑ جن پر برفت باری تو نہیں ہیں لیکن یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پہاڑ تو ہیں لیکن یہ خوشک علاقہ ہے آگے دیکھئے مختلف شیئر سے آپ کو میدانی علاقہ دکھا رہا ہے یعنی آپ سطح مرتفع سے نیچے میدان کی طرف آگے ہیں جہاں پر فصلیں اگائی جاتی ہیں یہ سبزے والا علاقہ ہے رواجی علاقہ زمین کی سطح پر موجود قدرتی اور سکاپتی تو کوشکو رکشے پر علامات کی بدل سے دکھائے جاتا ہے ان کو رواجی علامات بھی کہا جاتا ہے بھی آپ نے جیسے اوپر پڑا ہے ریلوے لائنز وغیرہ گئی تھی در ایمپل دی ہوئی تھی دریا کو نیلے رنگ سے شو کیا گیا تھا آگے ہے ایٹلس کسے کہتے ہیں نقشوں کا فوائد بیان کریں کتاب کی صورت میں نقشوں کے مجموعے کو ایٹلس کہتے ہیں نقشوں کے دھائی جزیل فوائد ہیں نقشے ہمیں بتاتے ہیں ہم زمین پر کہاں رہتے ہیں نقشے ہمیں سمتوں سے اگاہ کرتے ہیں کسی علاقے کی صحات کے لیے ہمیں نقشے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ہم کسی علاقے میں ٹور کے لیے گئی ہیں تو ہمیں نقشے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بڑی اچھی جیز ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے ہم غیر علاقے میں فرغوم نہیں جاتے ہیں اور ٹھیک منزل پہ پہنچ جاتے ہیں نقشے کے پیمانے سے ہمیں زمینی فاصلوں کا اندازہ لگانے میں مدد ملتی ہے نقشے ہمیں دنیا کے مختلف حصوں سے رابطے میں رکھتے ہیں نقشے ہمیں دنیا میں پائے جانے والے مختلف قسم کے معحول سے روشناس کرواتے ہیں جنگ کی منصوبہ بندی کا دار و مدار نقشوں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے جنگ اگر لڑنی ہے تو اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے پلاننگ تو تابہ ہوگی نا جب اس علاقے کا نقشہ ہمارے پاس ہوگا نقشے فصلوں، مادمیات اور سنتوں کی تقسیم دکھانے کا اہم ذریعہ ہے نقشوں پر موسمی حالات بخوبی دکھائے جا سکتے ہیں نقشے بری، بحری اور روائی سفر میں مدد دیتے ہیں کسی رول انتخابی سوالات ہیں جو آپ کی بھوک کے علاوہ شامل کیے گئے ہیں تو بھی دیکھ لیتے ہیں زمین کے کسی حصے کو امبار سطح پر ظاہر کرنا کہلاتا ہے نقشہ شمال کی اقسام کتنی ہے دو پیمانے کی اقسام کتنی ہے تین اطراف رئیسہ کون کون سی ہیں مشرق، مغرب، شمال، جنوب خط استواء کا درجہ ہے زیرو ارزبلد خط نصفن نہار کا درجہ ہے زیرو طول بلد ٹھیک ہے دیکھ خط استواء سب سے بڑا ارزبلد اور خط نصفن نہار سب سے بڑا طول بلد اور دونوں کا درجہ حرارت زیرو ہوتا ہے درجہ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے آگے چلتے ہیں وہ فرضی خطوط جو خط نصفن نہار سے ایک خاص زعبیہ پر لگایا جاتے ہیں خطوط طول بلد کہلاتے ہیں بین القوامی خط تاریخ کتنے درجہ پر واقعہ ہیں ایک سو اسی طول بلد پر اور نقشہ پر وہ خطوط جو سطح سمندر سے یقصہ بلندی کو ظاہر کرتے ہیں کانٹورز کہلاتے ہیں کتاب کی صورت میں نقشوں کے مجموعے کو کہتے ہیں ایٹلس زمین کا مارڈل یہ اب آپ کے ایم سی کیوز وہ ہیں جو آپ کو بک میں سے دیئے گئے ہیں دیکھ رہتے ہیں ان کو بھی یہ گلوب ہے اگر ہم مشرق کی طرح ہموں کریں تو ہمارے دائیں جانے بھی ہے جنوب نقشے پر کس سمند کے بنیادی اہمیت حاصل ہے شمال کو پاکستان کے مشرق میں واقع ہے بارت زیرو ارز بلد کہلاتا ہے خط استواء ہر پندرہ درجے طور بلد کے بعد وقت میں کتنا فرق پڑتا ہے ایک منٹ کا طور بلد کتنے درجوں پر مشتمل ہے تین سو ساٹھ ارز بلد کتنے درجوں پر مشتمل ہے ایک سو اسی دکشے پر ستہ سو تر سے ایک جیسی بلدی رکھتے والے علاقوں کو بلادے والے خطوط کہلاتے ہیں کانٹورز جو الفاظ کی صورت میں لکھا جاتا ہے کہلاتا ہے عبادی پر مانا اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ چپٹر مکمل ہو گیا اجاز دیلے اللہ موسیقی موسیقی